احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم بچوں کی ثقافتی تربیت کے اہم اداروں میں آئے دیکھیں گے مذہبی ادارے اور مذہبی اداروں میں سب سے اہم اور سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ مسجد ہے تو مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے مسجد ہمارے معاشرے کا اہم ترین مذہبی ادارہ ہے مسجد میں ازان دی جاتی ہے جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ازان جو ہے اعلان ہوتا ہے اور پانچ وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں اور اس کے کلمات اگر آپ ازان کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ دیئے میں ہیں کہ اللہ وقت پر اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی جاتی ہے اور فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے اور فلاح کا مطلب ہے کامیابی تو رب کائنات آپ کو اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے اور فجر نے صلاتون خیرون من النوم کے نیند سے بہتر نماز ہے کے لفظ ایڈ ہوتے ہیں اور یہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ازان کا جواب جو دے گا وہ جنت میں جائے گا تو نمازوں کے اوقات میں جو ہیں وہ فجر طلوع افتاب سے پہلے اور زہر جو ہے وہ جب سورج این نصو نہار پہ ہوتا ہے اس کے ڈھلنے تک پھر اثر کی نماز ہوتی ہے مغرب کی طلوع غروب افتاب کے بعد اور پھر عشاء جو ہے اندھیرہ پھیلنے تک تو یہ فرائز ہیں جو امام کے پیچھے ادا کیے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن دو فرض ہوتے ہیں جو لال دائرے میں ہیں یہ فرائز ہیں اور سجدہ جو ہے وہ ممنوع کیا گیا ہے طلوع افتاب کے وقت غروب افتاب کے وقت اور جب سورج این نصو نہار پہ اسے زوال کا وقت کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک بہترین عمل کونسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پہ نماز ادا کرنا تو وقت پہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا تو جب آپ گھر سے ایک بندہ مسجد میں جانے کے لئے قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اسے نیکی اتا کی جاتی ہے اور ایک گناہ ماف کر دیا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پھر اس کے بعد باجمات نماز مسجد میں پڑھنا اکیلے پڑھنے سے ستائیس درجہ افضل ہے یعنی بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں جب ہم مسجد میں جا کے باجمات نماز پڑھتے ہیں اور پھر یہ امام جو ہے ایک بندہ جو نماز کی امامت کراتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے جس طرح وہ اللہ وقت پر کہتا ہے سارے جو باجمات نمازی ہیں اس کے پیچھے اسی طرح کرتے ہیں تو جو نماز ہے وہ پابندی ہے وقت ہمیں سکھاتی ہے ذمہ داری کا تعیون کرتی ہے ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں بھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو سب لوگ اپنی صفیں درست کر لیتے ہیں اور اپنی صفوں میں کوئی فاصلہ نہیں چھوڑتے اور ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو اپنی زندگی میں اگر آ جائے تو ڈسپلن میں دل کرے نہ کرے ہر کام وہ کرنا ہے قرآن کا مطالعہ حدیث سیرت رسول مسنون دعائیں سکول کا سبق پانچ وقت کی نماز سچ بولنا ماں باپ کا کہنا ماننا تو یہ ایک جادوئی طاقت ہے جس پہ عمل کر کے آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد کو صاف رکھتا ہے اللہ اس کے سلے میں اس کا گھر جنت میں بنائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں عورتیں اور بچے بھی نماز پڑھتے تھے تو ہمیں بھی اب مسجدیں ایسی بنانی چاہیے کہ عورتیں اور بچے بھی پاکستان میں مسجدوں میں جا سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر ملکی وفوظ سے بھی وہی ملاقات فرماتے پھر اصابہ صفحہ جو ہیں وہ مسجد نبی میں رہتے علم حاصل کرتے کھاتے پیتے بھی وہی تو یونیورسٹی کے بمطابق تھی مسجد نبی پھر معاشرتی میل جول کی جگہ اگر کوئی بیمار ہوتا یا ضرورت مند ہوتا تو وہ مسجد میں آکے بتاتا اسلام کی دعوت بھی دی جاتی تھی جو غیر مسلم لوگ دور سے آتے تھے اور پھر کشی منانے کی جگہ کہ لوگ اپنی شادی کا اعلان بھی مسجد میں کرتے تھے غزوات کے لیے مشورہ بھی مسجد میں ہوتا تھا بیمار کو علاج کے لیے مسجدوں میں رکھا جاتا تھا مسافر کے ٹھینے کی جگہ تھی اور یہ ایک تعلیمی دارہ تھا تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمیونٹی سینٹر جو ہے مسجد اس کی دوبارہ سے اس سنت کو زندہ کریں کیونکہ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھ میرے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت عطا کریں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا